نمشکر سواغتے آپ کا نیوز نیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ اجیٹ ہاگور ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ بارڈر گاوز کر ٹروفی کھیلی جانی ہے چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز یہ کھیلی جائے گی جس کا آغاز نو فروری سے ہونے جا رہا ہے پہلا مقابلہ کھیلا جائے گا ناکپور میں یہ سیریز دونوں ہی ٹیموں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ایک طرف آسٹریلیا جہاں ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے خطابی مقابلے سے پہلے اپنے مومنٹم کو برقرار رکھنا چاہے گی بھارت کو بھارت میں ہرانا چاہے گی جو کہ سال دوہزار چار پانچ کے بعد سے کبھی نہیں ہو پایا ہے تو وہیں دوسری طرف بھارتی ٹیم کی کوشش ہوگی کہ آسٹریلیا کو ہرا کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے خطابی مقابلے کے لیے کھولفائی کر سکے تو یہ جو چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے چار میچوں کی یہ ٹیسٹ سیریز کب اور کہاں کھیلی جائے گی پہلا مقابلہ کہاں کھیلا جائے گا دوسرا تیسرا چوتھا مقابلہ کب کھیلا جائے گا وینیوز کہاں کھیلے جائیں گے وہ کون سے چار سٹیڈیا میں جہاں پر یہ مقابلے کھیلے جائیں گے ٹائمنگ کیا ہے کتنے بجے سے آپ اور ہم ان مقابلوں کا لطف اٹھا پائیں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو تمام جانکاری بورڈر گاوز کا ٹروفی سے جڑی دینے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا دراصل ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے بھی چار میچوں کی ٹس سیریز کا آغاز نو فوروری سے ہونے جا رہا ہے بھارت یہ ٹیم جہاں ناکپور پہنچ چکی ہے اس سیریز کے پرپیریشن کے لیے تو وہیں آسٹریلیا ہی ٹیم کی بات کرے تو آسٹریلیا ہی ٹیم کنگارو ٹیم پینگلورو میں موجود ہے جہاں پر کنگارو ٹیم جم کر محنت کر رہی ہے بھارت کو ہرانے کے لیے کنگارو ٹیم کی بات کرے تو کنگارو ٹیم نے بہت سارے سیکرٹ پلانز بھی بنائے ہیں اکسر پٹیل اور رویندر جڑے جا سے کیسے پار پانا ہے تمام چیزیں تمام جو پرپیریشن ہے وہ بھارت یہ ٹیم ناکپور میں اس سیریز کے لیے پرپیریشن جو ہے وہ کر رہی ہے لیکن اس سیریز کے لیے دونوں ہی ٹیمیں جو ہیں تھوڑا سا پہلا جو مقابلہ کھیلا جائے گا نو تارک کو اس مقابلے سے پہلے دونوں ہی ٹیمیں ابھی اس سمیں تھوڑا سا بیک فوٹ پر ہے کیونکہ اگر ہم آسٹریلیای ٹیم کی بات کریں تو اسمان خواجہ ٹیم کے ساتھ ابھی فلال موجود نہیں ہے مچل سٹارک پہلے مقابلے کو مس کریں گے وہیں اگر ہم بات کریں بھارتی ٹیم کی تو بھارتی ٹیم جسپیت بمرا کے بغیر ہے رویندر جڑے جا کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے یہ ابھی سسپینس ہے شریس ایر بھی لگ بھگ لگ بھگ نہیں کھیلیں گے ایسی خبریں سامنے آئیے بہرحال کونسی ٹیم مقابلہ جیتے گی پہلا مقابلہ اور کونسی ٹیم پوری سیریز میں ڈومینیٹ کرے گی یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن سب سے پہلے آپ کو شیڈیول بتا دیتے ہیں کیونکہ شیڈیول جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے وینیوز جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور ٹائمنگ کیا ہے وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے گرافکس کے مادھیم سے آپ کو ہم تمام جانکاری بارڈر گاوز کا ٹروفی سے جڑی انڈیا ورسیس آسٹیلیا چار مہچوں کی ٹیسٹ سیریز سے جڑی دینے جا رہے ہیں تو پہلا مقابلہ پہلا ٹیسٹ مقابلہ نو فروری سے کھیلا جائے گا تیرہ فروری تک یہ مقابلہ کھیلا جائے گا نو سے تیرہ فروری کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جائے گا ویدھرب کرکٹ اسوسییشن سٹیڈیم ناکپور میں وہیں دوسرا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جائے گا سترہ فروری سے کس فروری کے بیچ حرون جیٹلی سٹیڈیم دلی میں تیسرے ٹیسٹ مقابلے کی بات کرے تو ایک مارچ سے پانچ مارچ کے بیچ ایچ پی سی اے سٹیڈیم دھرم شالہ میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا امید جتائی جاری ہے کہ جسپریت بمرا اس مقابلے سے ٹیم انڈیا کے ساتھ جڑ جائے تو وہیں اگر چوتھے ٹیسٹ مقابلے کی بات کرے تو یہ کھیلا جائے گا نو مارچ سے تیرہ مارچ کے بیچ نریندر موڈی سٹیڈیم احمد آباد میں تو چاروں مقابلے کب اور کہاں کھیلے جائیں گے یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے گرافکس کے مادیم سب ٹائمنگ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تو چاروں ٹیسٹ مقابلے بھارتیہ سمیں انتار صبح ساڑھے نو بجے سے شروع ہو جائیں گے تو اب شاید اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں بورڈر گاوز کا ٹروفی سے ریلیٹیڈ جو بیسک جانکاری ہے میچز کب کھیلے جائیں گے کہاں کھیلے جائیں گے کتنے بجے سے کھیلے جائیں گے آئی ہوپ کلیر ہو چکے ہوں گے تو فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن جاتے جاتے آپ لوگ اسے ایک چھوٹا سا سوال بورڈر گاوز کا ٹروفی میں کون سی ٹیم کس پر بھاری ہوگی کیا آسٹریلیا بھارت کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا خطابی مقابلہ کھیلنے سے روک پائے گی یا بھارتیہ ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا خطابی مقابلہ کھیل پائے اس لیے آسٹریلیا کو بہت پوری طرح سے ہرائے گی آپ کی جو بھی رائے ہو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں